امام بخاری رحمت اللہ نے فیصلہ کن انداز میں یہ بات سمجھائی ہے کہ وَأَنَّا أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن بنی آدم کے اعمال تو لے جائیں گے بنی آدم کے اعمال تو لے جائیں گے اور یہاں سے ایک اور بات امام بخاری رحمت اللہ سمجھانا چاہتے ہیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ طلبہ جو آٹھ سال دس سال مدرسے میں پڑھتے ہیں آٹھ دس سال کے بعد اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کرتے ہیں وہ طالبات جو متعدد سال مدرسے میں پڑھتی ہیں پھر اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کرتی ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے آخر میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے اور بخاری شریف میں سب سے آخر میں یہی باب پڑھایا جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا تعلیمی سلسلہ مکمل ہو گیا ہے اب آپ طالب علم نہیں رہے بلکہ آپ نے علماء کی صفح میں شملیت اختیار کرنی ہے آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ قیامت کے دن میزان کے ترازوں میں علم نہیں تولہ جائے گا عمل تولہ جائے گا اب تعلیمی سلسلہ مکمل ہو گیا اب آپ کو عمل کیوں پر کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے اب عمل کا احتمام کریں یقیناً یہ پڑھنا پڑھانا یہ ذرہ با یذربوں کی گردانیں جازہ لا یجوزوں کی مسائل یہ تمام تر امور کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے عمل کریں اور اگر عمل نہ کریں تو یہ تمام تر سلسلے سارے کے سارے بے فائدہ ثابت ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اگر فقط علم کی بنیاد پر کسی کے نجات ہو سکتی تو شیطان کی سب سے پہلے نجات ہو چکی ہوتی کیونکہ شیطان کے پاس معلومات بہت زیادہ ہیں شیطان کے پاس علم بہت زیادہ ہے فقط علم کا فنی ہے بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی احتمام کرنا چاہیے حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو بندہ نہ جانتا ہے نہ عمل کرتا ہے اس کے لئے ایک مرتبہ ہلاکت ہے جو بندہ جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس کے لئے سات مرتبہ ہلاکت ہے اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کا مصداق علماء کو قرار دے دیں علماء بھی اس کا مصداق بنیں گے اگر وہ اپنے علم پہ عمل نہیں کریں گے اور میں اور آپ بھی اس کا مصداق بنتے ہیں جب ہمیں کسی مسئلے کا علم ہو اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہمیں پتا ہے کہ سود کھانا حرام ہے ہم پھر بھی سودی کا ربار کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کے طرف دیکھنا نجائز ہے ہم پھر بھی دیکھتے رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ زبان کا غلط استعمال درست نہیں ہے ہم پھر بھی استعمال کرتے رہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے ہم عمل نہیں کرتے ہم سارے کے سارے اس کا مصداق ہیں امام بخاری نے سمجھایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِ آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا بَنِ آدَم کے اعمال تولے جائیں گے نئے فارغ ہونے والی علم کی تحصیل سے فارغ ہونے والی طالبات یا علمات فاضلات سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ تعلیمی سلسلہ تکمیل تک پہنچا رہی ہیں اب وہ عمل کی طرف متوجہ ہو جائیں قرآن پاک کے ایک آیت ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں بلکل برابر نہیں ہو سکتے آیت کا معنی یہ ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے نہ جاننے والے جاننے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے انپر یہ علماء کے برابر نہیں ہو سکتے علماء کا درجہ بہت بلند ہے بلکل یہی معنی ہے لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بودھ و باش کے اعتبار سے وزا قطع کے اعتبار سے حیت اور صورت کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے جاننے والوں کا کارخانہ بلند ہوتا ہے اخلاق اور کردار جاننے والوں کی ممتاز اور نمائیاں ہوتے ہیں وزاکتہ جاننے والوں کی ممتاز اور نمائیاں ہوتی ہے بود و باش کے تمام ترتور طریقے جاننے والوں کی منفرد اور جداغانہ ہوتے ہیں ایک آدمی کی چار بیٹیاں ہوتی ہیں ایک انیورسٹی میں پڑھ چکی ہے ایک کالج کی پڑی ہوئی ہے اور ایک مدرسی کی پڑی ہوئی ہے اب فرق ہونا چاہیے باپ کو پتہ چلے واضح کہ یہ میری بیٹی ہے جو مدرسی کی پڑی ہوئی ہے اس کے طریقے کار رہنسین کے طریقے بود و باش کی امور یہ باقی بیٹیوں سے جدہ اور منفرد ہیں ایک آدمی کی چار بہو ہیں ایک مدرسی کی پڑی ہوئی ہے ایک سکول اور کالج کی پڑی ہوئی ہے دوسری انپڑ ہے واضح فرق ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی مدرسی کی پڑی ہوئی یہ ممتاز اور جدہ ہے کہیں دو چار لڑکیاں اکٹی ہوں یہ کالج پڑھنے والی ہے یہ سکول پڑھنے والی ہے یہ مدرسہ پڑھنے والی ہے وضا قطع کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے لباس انداز و اتوار کے اعتبار سے فرق ہونا چاہیے کہ یہ مدرسے کے پڑھنے والی جدہ انداز رکھتی ہے احمال تو لے جائیں گے وَأَنَّ اَعْمَالَ بَنِ آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا عالم بننا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن فقط سعادت نہیں ہے بلکہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں علم کی کچھ تقاضی بھی ہوتے ہیں اِنَّا عَرَوْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَوَيْنَا اَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ دین کی امانت یہ شریعت متحرہ کی امانت اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں پر پیش کی تم قبول کرو تمہیں جنت ملے گی تقاضی پورے کر لو آسمان گبرا گئی نہیں قبول کر سکتے اللہ نے زمین کی اوپر پیش کی قبول کر لو تقاضی پورے کرو گی تمہیں جنت ملے گی نہیں میں قبول نہیں کر سکتی اللہ نے پہاڑوں کی اوپر یہ علوم پیش کر دی ہے شریعت کی امانت پیش کر دی قبول نہیں کی کہنے لگے ہم سے نہیں ہو سکتا اشفق نہ منہا ڈر گئے ہم سے اس کے تقاضی پورے نہیں ہوتے وَحَمَلَهَ الْإِنسَان انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ انسان اپنے اوپر زیادتی کرنے والا ہے یہ اپنے انجام سے بے خبر ہے تو علم کی کچھ تقاضی ہوتے ہیں چاہیے کہ ان تقاضوں کو پورا کیا جائے آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَقَوْلَهُمْ يُوزَن بنی آدم کے اقوال تو لے جائیں گے یہ جو ہماری زبان ہے نا صبح سے لے کے شام تک کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے دوسروں کے دل ہم دکا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اپنی زبان کے ذرے سے زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اعمال نامے کے اندر محفوظ ہوگا اسے لے کے شام تک رد و یابس کا فرق کیے بغیر مسلسل ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے بول بول کے ہم تو بھول جاتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کچھ بھولا ہے ہم نے آج اپنے اعمال نامے کو کتنا سیاہ کیا ہوا ہے ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی بات ہیں قیامت کے دن میزان کے طرازوں میں محفوظ ہوں گی اور جب مجرمین کے ہاتھ میں اعمال نامے آئے گا وہ اعمال نامے کو دیکھیں گے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وہ کہیں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ احساہا یہ کیسی کتاب ہے نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے سارے گناہوں کو اس نے محفوظ کر دیا ہے تو سقط ہم حیران ہوں گے کہ یا اللہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں جی ہاں وہ لکھی ہوئی ہوں گی کتنی مرتبہ ہم زبان سے ایسے زہریلے کلمات بول رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام سی بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں انصار کے ایک خاتون آئی قد بالکل چھوٹا تھا وہ چلی گئی حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کے اللہ کی نبی آپ نے دیکھا نہیں یہ انصار کی خاتون کتنی چھوٹے قد والی تھی کتنی چھوٹے قد والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ نے اتنی زہریلی بات کی ہے آپ نے اتنی کڑوی بات کی ہے اگر اس کی کڑواہت سات سمندروں کے اندر ملا دی جائے سات سمندر بھی زہریلے بن جائیں گے اتنی سی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا اور آج ہماری موہوں بہنوں بیٹیوں کی تو محفل اس وقت تک جمتی نہیں ہے جب تک کہ کسی کے غیبت نہ کی جائے جب تک کہ کسی کی برائیاں بیان نہ کی جائیں تب ہی تو محفل گرم ہوتی ہے دو ساس جمع ہو گئے تو بہو کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے دو بہو اکٹے ہو گئے تو ساسوں کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے نند کو موقع میں لے تو بیوی کی برائیاں بیان کرتی ہے وہ بھابی کی برائیاں بیان کر رہی ہوتی ہے بھابی کو موقع میں لے تو نند کی برائیاں بیان کر رہی ہوتی ہے ویل ہے ہر عائب جو عائب جو اور عائب گو بندے کیلئے عائب جو جو لوگوں کے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے ویک پوائنٹس کی تلاش میں ہوتا ہے کوئی خامی کوئی عائب مجھے مل جائے پھر جب عائب مل جاتا ہے پھر لوگوں میں پھیلاتا ہے بیان کرتا ہے اس کو ہر جگہ موضوع سخون بناتا ہے ایسے بندے کیلئے ویل ہے ویل کسے کہتے ہیں احادیث مبارکہ میں آیا ہوا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے اس وادی میں اتنا شدید عذاب ہے اتنا شدید عذاب ہے کہ خود جہنم روزانہ ستر مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے اتنا شدید عذاب اس وادی میں دیا جائے گا یہ وائل وادی کس بندے کیلئے ہے جو عائب جو ہے عائب گو ہے پھر کتابہ میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے اس میں عذاب کا انداز یہ ہوگا کہ بندے کو ستون کے ساتھ باندھا جائے گا پھر جہنم کی آگ کے انگارے کتنے بڑے بڑے اونٹ کی گردن کے برابر اونٹ کی گردن کے برابر لمبے اور موٹے موٹے انگارے یوں سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹی میزائل ہوں گے جو آئیں گے تیزے کے ساتھ سینے میں پیوست ہوں گے پھر پار نکل جائیں گے ادھر سے ایک انگارہ آئے گا سینے سے پار نکل جائے گا ادھر سے انگارہ جائے گا چاروں طرف سے ان کی اوپر انگارے برس رہے ہوں گے اور سینے سے آر پار جا رہے ہوں گے سینہ چلنی چلنی ہو رہا ہوگا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اپنی زبان کے تیروں کے ساتھ دوسروں کے دلوں کو چلنی کیا کرتے تھے قیامت کے دن جہنم کے انگاروں کے ساتھ اس کے سینے کو چلنی کیا جائے گا اپنی زبان کو لگام لگائے رکھیں حضور صلی اللہ حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ کئی مرتبہ زبان کو پکڑتے تھے باہر کھینچتے تھے مروڑتے تھے فرمایا کرتے تھے اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور خواتین کی تو بہت بڑی کمزوری یہی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو فرمایا کہ میں نے مردوں کی بنسبت عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے خواتین نے عرض کی اللہ کی نبی عورت جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی فرمایا تکثیرن اللعنہ تم لعن تان بہت کرتی ہو لعن تان اتنا کرتی ہیں کہ جب یہ ساس اور بہو کا آپس میں یہ تانوں کا تبادلہ ہوتا ہے ایسے ایسی چن چن کے الفاظ لاتی ہیں کہ لعن تان بہت کرتی ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کا کیا حال تھا سمجدار خواتین حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں سب کی رعایت کروں گا اگرچہ ان باتوں کا زیادہ مضبوط ربط نہیں ہے حدیث کے ساتھ لیکن مجمع کی مناسبت سے مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آ رہا تھا تو مجھے جنگل میں بلکل تنے تنہا ایک خاتون نظر آئی بوڑی ہڈیوں کا ڈانچہ قریب آبادی بھی نہیں ہے اور اس کے پاس کھانی پینے کا انتظام بھی نہیں میں حیرانتا کہ یا اللہ یہ خاتون تنہے تنہا یہاں پہ کیا کرتی ہے میں نے اس خاتون کو سلام کیا بوڑی تھی فتنے کا خطرہ نہیں تھا میں نے سلام کیا اس خاتون نے مجھے سلام کا جواب دیا لیکن وعلیکم السلام نہیں کہا بلکہ خاتون نے قرآنی آیت پڑھ کے مجھے سلام کا جواب دیا میں سمجھ گیا کہ خاتون مجھے سلام کا جواب دے رہی ہے پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں تو اس نے مجھے جواب دیا لیکن اپنے الفاظ میں نہیں قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے جواب دیا وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ میں حج اور عمرہ کر کے واپس آ رہی ہوں تو میں نے اس سے پوچھا کہ پھر آپ اس جنگل میں کیسے پہنچ گئی اس نے مجھے جواب دیا قرآنی آیت پڑھ کے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کا راستہ گم ہو جائے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا گویا کہ اس نے مجھے سمجھایا کہ میں راستہ گم کر چکی ہوں تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس جنگل میں تو کھانی پینے کا انتظام نہیں ہے تو آپ کھاتی پیتی کہاں سے ہیں اس نے مجھے جواب دیا اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا وہ اللہ مجھے کھیلاتا ہے مجھے پھیلاتا ہے میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس کھانی پینے کا انتظام ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لئے کھانی پینے کی چیزیں پیش کر دوں اس نے مجھے قرآنی آیت پڑھ کے جواب دیا گویا کہ میرا روزہ ہے میں روزے کی حالت میں ہوں تو میں نے اس سے کہا کہ رمضان شریف تو ہی نہیں پھر آپ نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے تو اس نے جواب دیا اگر کوئی بندہ نفل عمل کر لے تو اس کے لئے بہتر ہے گویا کہ میرا نفلی روزہ ہے تو میں نے اس سے کہا کہ سفر کی حالت میں تو لوگوں کے لئے فرض روزہ بھی مؤخر کرنا جائز ہوتا ہے آپ نے نفل روزہ کیوں رکھا ہوا ہے تو اس خاتون نے قرآنی آیت پڑھ کے مجھے جواب دیا اگر تم سفر کی حالت میں روزہ رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہے پھر میں نے اس سے کہا کہ میں اگر آپ کو سواری پہ سوار کرا کے شہر تک پہنچا دوں تو آپ اس پیشکش کو قبول کرو گی اس نے مجھے قرآنی آیت پڑھ کے جواب دیا اگر تم کوئی بھلائی کرتے ہو تو بھلائی کا ثواب تمہیں ملے گا اپنے ساتھ بھلائی کرنے والے ہو گویا کہ کرلیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا میں نے اونٹنی کو بٹھایا وہ اونٹنی پر سوار ہو گئی قرآنی آیت پڑھ لی مسنون دعا کے طور پہ سبحان اللہ ذی سخر لنا حذا وما کنن لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ میں نے اونٹ کو اٹھایا میں اونٹ کو تیز تیز چلانے لگا تیز تیز چلا رہا تھا اس نے اوپر سے مجھے کہا وَقْصِدْ فِي مَشِيْك چلنے میں میان عربی اختیار کر لو قرآنی آیت پڑھ کے میری اصلاح کر دی تیز نہ چلا کرو پھر عرب لوگ اونٹوں کو چلانے کیلئے خدی خانی کیا کرتے تھے خدی خانی کا معنی یہ ہے کہ عربی کے اشعار پڑھتے تھے میں وہ عربی کے اشعار پڑھنا شروع کر دیے تو مجھے وہ اوپر سے کہتے فَقْرَ أُمَاتَ يَسَّرَ مِنَا الْقُرْآن تم قرآن پڑھا کرو قرآن بہتر ہے خیر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا پھر میں نے اسے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں اس نے مجھے قرآنی آیت پڑھ کے جواب دیا کہ میں شہر میں داخل ہونا چاہتی ہوں پھر میں نے اگلا سوال پوچھا کہ شہر میں کون ہے آپ کا اس نے مجھے جواب دیا کہ شہر میں میرا گھر بھی ہے میری اولاد بھی ہے اور میرا کام کروبار بھی ہے گویا کہ اس نے مجھے قرآنی آیت کے ساتھ اس کا جواب دیا میں ساری باتیں بھی تفصیل بیان نہیں کر سکتا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے پھر میں نے اس سے جب میں اس کو لے گیا وہاں میں نے پہنچا دیا اپنے گھر میں اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کو کھانا کھلا دو میں نے کھانے سے معذرت کر لی اس کا اصرار تھا اتنا لمبا سلسلہ کلام چلتا رہا اور پورے سلسلہ کلام میں اس نے قرآنی آیت کے علاوہ کوئی اور لفظ زبان سے نہیں نکالا میں حیران تھا میں نے اس خاتون کے بیٹوں سے پوچھا کہ تمہاری والدہ ایسا کیوں کر رہی ہے تو بیٹوں نے جواب دیا کہ ہماری والدہ کو جس دن سے پتا چلا ہے کہ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اعمال نامے میں محفوظ ہوتا ہے اس دن سے لے کے آج تک چالیس سال ہو چکے ہیں ہماری والدہ کی زبان سے قرآنی آیت کے علاوہ کوئی اور لفظ نکلا ہی نہیں ہے یہ سلف صالحین کی خواتین کا حال تھا پتہ نہیں مردوں کا کیا حال ہوگا تقوی پرہزگاری اپنی جگہ پہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس خاتون کو قرآن میں کتنی مہارت حاصل ہوگی کہ ہر موقع پہ ہر بات کی جواب میں قرآنی آیت پیش کرتی تھی جی ہاں وہ ہماری مائے تھی وہ ہماری سلف صالحین کی خواتین تھی تو امام بخاری رحمت اللہ رہے سمجھا رہے ہیں کہ وَأَنَّ اَعْمَالَ بَنِ آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا بنی آدم کے اعمال تو لے جائیں گے بنی آدم کے اقوال تو لے جائیں گے لہٰذا عمل بھی احتیاط سے کیا کریں قول بھی احتیاط سے ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے دن میزان کے ترازوں میں نیکیوں کا پھلڑا بھاری بنانے والا ہو نیکی برائیوں کا پھلڑا بھاری بنانے والا بن جائے اور آگے پھر امام بخاری نے فرمایا وَقَالَ مُجَهِدْ اَلْقُسْتَسُ الْعَدْلُ بِالْرُومِيَّا وَيُقَالُ الْقِسْتُ مَسْدَرُ الْمُقْسِتْ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِتُ فَهُوَ الْجَائِرِ یہ خالص علمی ابحاظ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجمع کی مناسبت سے اس کو چھیڑنا شاید اتنا مفید نہ ہو ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں وَبِهِنَ قَالَ حَدَّسَنَا احمد بن اَشْكَابَ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَد بن فُزَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَاقَاعِ عَنْ عَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَانَهُ حضرت ابو زُرعَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ یہ حضرت ابو حریرہ کے شاگرد ہیں اور وقت کے بڑے محدث ہیں تابعی ہیں حافظہ اپنی مثال آپ تھا ایسا زبردست حافظہ اللہ نے عطا فرمایا تھا ان کے حدیث کے درس میں شاگرد آتے تھے پڑھنے کے لئے ایک شاگرد اپنے گھر میں دیر سے پہنچا تو بیوی نے کہا دیر سے آیا اس نے کہا میں اپنے استاذ کے پاس پڑھتا رہا دیر ہو گئی تو بیوی خموش ہو گئی اگلے دن وہ پھر لیٹ ہو گیا بیوی نے پھر نراز کیا اظہار کیا چار پانچ دن دب یہ سلسلہ چلا تو ایک دن تو بیوی غصے ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے کہ تو وہاں کیا پڑھتا ہے تیری استاذ کو تو کچھ آتا نہیں ہے تجھ کیا آئے گا تیری استاذ کو تو کچھ آتا نہیں ہے تجھ کیا آئے گا وہ شاگرد پہلے تو برداشت کرتا رہا لیکن جب استاذ کی بات سامنے آگئی تو برداشت نہ کر سکا دینی مدارس کے طلبہ کا یہ کمال ہے سبحان اللہ مدرسے اور سکول اور کالج میں یہ بنیادی فرق ہے کہ سکول اور کالج میں شاگرد استاذ کی توہین اور تضلیل کرتے ہوئے موقع ضائع نہیں کرتے استاذ کے سامنے گستاخی کر رہے ہوتے ہیں استاذ کے پشت پیچھے استاذ کی نکلی اتارنا استاذ کی بیارے میں بدتمیزی والے کلمات بولتے رہنا پروائی نہیں کرتے اور مدارس عربیہ میں یہ کمال ہے طلبہ کا کہ طلبہ اپنے بارے میں سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن استاذ کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے یقیناً مارنے اور مرنے پر دل جاتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی شاگرد کی استاذ کے بارے میں ایک لفظ بولے شاگرد کی استاذ کے بارے میں جب بات ہو گئی کہ تیری استاذ کو تو کچھ آتا بھی نہیں ہے تو شاگرد بھی جذبات میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر میرے استاذ کو ایک لاکھ حدیث یاد نہ ہوں تو تجھے تین طلاق تجھے تین طلاق بعد میں جب تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پریشان تو ہو گئے کہ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے بیوی کو بھی احساس ہو گیا کہ مجھے اتنے غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیئے تھا رات تو جیسے کیسے بھی تھی گزر گئی صبح کے وقت بیوی نے کہا کہ اب چلے جائیں غلطی تو ہو گئی اپنے استاذ سے پوچھ لیں ممکن ہے کہ اس کو اتنے حدیث یاد ہوں اور میری اور آپ کی ازدیواج زندگی کا سلسلہ اسی طرح جاری وساری رہے اور اگر آپ کی استاذ کو یہ حدیث یاد نہیں ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ مجھے تین طلاقیں ہو چکی ہیں شاگرد اپنے استاذ کے پاس چلا گیا مغموم پریشان استاذ سمجھ گیا پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے مغموم نظر آتے ہیں بیٹے نے شاگرد نے رات کی گار گزاری سنائے کہ میں نے اس طرح اپنی بیوی کو کہا ہے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو استاذ مسکرائی فرمایا کہ بیٹا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی کیونکہ مجھے ایک لاکھ حدیثیں یوں یاد ہیں جیسے لوگوں کو صورت فاتحہ یاد ہوتی ہے جیسے لوگوں کو صورت فاتحہ یاد ہوتی ہے یہ اللہ تعالی نے ان حضرات پر خاص انعام فرمایا تھا اتنا مضبوط حافظہ ہوتا تھا بات سنتے تھے تو دل کے گہرائی میں وہ بات جگہ پکڑ لیتی تھی یہ بخاری شریف کے ایک جلد ہے یہ چار ہزار حدیثوں پر مشتمل ہے چار ہزار حدیثوں پر اور جب ایک لاکھ حدیثیں ہوں تو کیا معنی کہ پچیس کتابیں اس طرح ہوں پچیس کتابیں اور فرمایا کہ مجھے ایسے یاد ہیں جیسا کہ کسی کو صورت فاتحہ یاد ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ان کو حدیثیں یاد تھی وہ تو لا تعد و لا تحصہ تھی یہ حضرت ابو ذرع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلمتان حبیبتان الاررحمن دو کلمیں ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں دو کلمیں ہیں یعنی دو جملے ہیں دو جملے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں خفیفتان علی اللسان فقیلتان فی المیزان زبان پہ بڑے ہلکے ہیں میزان کے ترازوں میں بڑے بھاری ہیں حدیث ہمیں ایک اور بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ جب بھی تم عمل کرو تو کوشش کرو کہ عمل ایسا ہو کہ بظاہر ہلکہ پھلکہ ہو لیکن میزان کے ترازوں میں زیادہ بھاری ہو حضرت جوائریہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں وہ گھر میں بیٹے ہوئی تھی فجر کی نماز کے بعد انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا مسلح پہ بیٹی ذکر کرتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراق اور چاشت کی نماز پڑھ کے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت جوائریہ اسی طرح مسلح پہ بیٹی ہیں اور ذکر کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس وقت سے بیٹے ہوئی ہیں جی ہاں میں اسی وقت سے بیٹے ہوئی ہوں حضور نے فرمایا کہ آپ کی جانے کے بعد میں نے چند کلمات پڑھے ہیں اور وہ کلمات ایسے ہیں کہ آپ کا صبح سے لے کے اس وقت تک پورا کی پورا ذکر کرنا یہ ایک طرف ہو جائے اور وہ میرے چند کلمات ایک طرف ہو جائیں تو عجر میرے کلمات کا زیادہ ہوگا کلمات کیسے ہیں؟ הב� Seit سبحان اللہ سبحان اللہ عبی حمدہ عدد خلقی ورزا نفسی ومیداد کلماتی سبحان اللہ عبی حمدہ عدد خلقی وزیان عبی ورزا نفسی ومیداد کلماتی یہ چار کلمات میں نے پڑھے ہیں تو آپ نے جتنے کلمات پڑھے ہیں سب کیوں پر یہ میرے کلمات پڑھ رہی ہیں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر بہت مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تو بندے کو ایسے کلمات تلاش کرنے چاہئے علماء جو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں علماء کئی مرتبہ ظاہر میں تھوڑا عمل کرتے ہیں عوام الناس ظاہر میں بہت زیادہ عمل کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری علماء نیک عمال میں سستی کرتے ہیں حالانکہ ان علماء کو طریقہ آتا ہے وہ بظاہر تھوڑا عمل کر لیتے ہیں لیکن اتنا عجر والا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے زیادہ عمل سے بھی ان کو عجر زیادہ مل جاتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان آپ لوگ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں اسی میزان کا ترازو آدھا بر جاتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے میزان کا ترازو آدھا بر جاتا ہے والحمدللہ تملع المیزان اور ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنے سے میزان کا ترازو پورا بر جاتا ہے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ میزان کا ترازو کتنا بڑا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں میزان کا ترازو آدھا بر جاتا ہے ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھیں میزان کا ترازو پورا بر جاتا ہے ہمیں تو یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ یہ دین پہ عمل کرنا یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے یہ بس مولیوں کا کام ہے یہ دین بہت مشکل ہے ہمیں تو دین بہت مشکل پیش کیا جاتا ہے اور ہم تو دین کا نام سنتی گبرا جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سے نہیں ہو سکتا حالانکہ اللہ نے اتنی آسانی فرمائی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے نہ تو میری کوئی قوت اور طوانائی خرچ ہوئی نہ میری خون میں کمی آئی نہ میرا کوئی اور مسئلہ بن گیا اور عجر کتنا ملا میزان کا ترازو آدھا بر جائے ایک مرتبہ الحمدلللہ کہہ دیا میزان کا ترازو پورا بر جائے اب سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کے لیے مسلح پہ بیٹنا ضروری نہیں ہے مسجد کے اندر جانا ضروری نہیں ہے آپ دکان پہ بیٹ کی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ بس میں بیٹ کی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ سائیکل چلاتے ہوئی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ کھیت میں کام کرتے ہوئی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کوئی پابندے نہیں ہے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے خوشبور لگانا پہلے کوئی ضروری نہیں ہے بندہ جس حال میں ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ یہ پڑھ سکتا ہے آخرت کا زخیرہ بنا سکتا ہے کیا اچھا زمانہ تھا کیا سمجھدار لوگ تھے گھروں کے اندر خواتین تنور پہ روٹیاں پکا رہی ہوتی تھیں روٹی پکانے کے بعد کہتی تھیں بہن ادھر میری آٹھ روٹیاں پک گئیں ادھر میرا ایک پارا مکمل ہو گیا ادھر میری آٹھ روٹیاں پک گئیں ادھر میرا ایک پارا مکمل ہو گیا ادھر گھر کے کپڑی دھل گئے ادھر میں نے ایک ہزار مرتبہ دروس شریف پڑھ لیا ادھر گھر کے برطن دھل گئے ادھر میں نے ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا تو عمل مختصر ثواب زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضور نے خود فرمایا سبحان اللہ ایک عمل چار تو یہ کلمات ہو گئے پانچ عمل کسی مسلمان کا نوالغ بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے وہ اس کی اوپر صبر کر لے سواب کی امید رکھے یہ میزان کے ترازوں میں بہت بھاری ہوں گے کئی مرتبہ ہم نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ نیت صحیح نہیں ہوتی یا نیت ہم بالکل کرتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں عجر نہیں ملتا آپ جو شام کو گھر آ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ دل میں کشمہ کشمہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لئے پھل فروٹ خریدوں یا نہ خریدوں پھل فروٹ خریدوں یا نہ خریدوں کبھی کہتے ہیں آج کل کاروباری حالات بھی ٹیک نہیں ہیں اور آج کل پھل بھی بڑے مینگے ہیں کبھی کہتے ہیں خریدتا ہوں کبھی کہتے ہیں نہیں خریدتا پھر آپ خرید لیتے ہیں کیا کروں گھر میں جاتا ہوں تو بچے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کچھ تو ہاتھ میں پکڑانا ہوتا ہے مجبوری ہے بیوی کہتے ہیں کہ سبزی لیو بس کہتے ہیں مجبوری ہے کیا کریں سبزی لانی پڑتی ہے یہ مجبوری مجبوری والی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ بندہ جب اس طرح بیوی بچوں کیلئے کوئی چیز خریدتا ہے اور خرید کے لاتا ہے بقاعدہ صدقی کی نیت کرنی چاہیے اور سب سے بہترین صدقہ یہی ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں کی اوپر خرچ کرے اہل و عیال کی اوپر خرچ کرے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میزان کے طرازوں میں سب سے پہلے کونسا عمل طلنے کیلئے ڈالا جائے گا وزن کرنے کیلئے ڈالا جائے گا نماز نہیں روزہ نہیں جہاد نہیں دعوت کا کام نہیں ذکر ازکار نہیں قیامت کے دن میزان کے طرازوں میں وزن کرنے کیلئے سب سے پہلے وہ درہم اور دینار ڈالا جائے گا جو بندے نے اپنے بیوی کی اوپر خرچ کیا ہوگا بیوی کی اوپر خرچ کیا ہوگا چند دن پہلے ایک جگہ پہ میں نے بخاری شریف کا درس دیا تو وہاں میں نے یہی بات کی واپس آیا تو ایک ساتھی کا فون آیا کہنے لگا مولانا صاحب آپ کا درس تو بڑا اچھا تھا لیکن میں مجھے دو ہزار کا گھاٹا پڑ گیا میں نے پچھا کہ وہ کیسے کہنے لگا جو ہی میں گھر پہنچا چونکہ میری بیوی بھی سن رہی تھی اوزرخواتین کی طرف اور میں سن رہا تھا مردوں کی طرف میں جو ہی گھر میں گیا مجھے کہتے ہیں نکالو دو ہزار روپے میں نے سوٹ خریدنا ہے مجھے جوش چڑھا ہوا تھا میں نے فورا دو ہزار دے دیا ہے بہترین صدقہ ہے بہترین صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے کلمتانے حبیبتانے الرحمن خفیفتانے علی اللسان سقیلتانے فی المیزان کلم ایسے ہینہ کے زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان کے طراز میں بھاری ہیں ایسا عمل کرنا چاہیے کہ میزان کے طراز میں بھاری ہو وہ دو کلم کون کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی یہ ایک کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے ان دو کلموں کی کسرت سے ورد کرنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے کیونکہ یہ میزان کے طراز میں بڑے بھاری ثابت ہوں گے میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سمجھایا کہ کلمات بقاعدہ میزان کے طراز میں دولے جائیں گے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کلمات اور اعمال کے وزن کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں امام بخاری سب سے آخر میں یہ حدیث کیوں لے کے آئے کوئی اور حدیث لے کے آتے کوئی اور حدیث لے کے آتے یہ حدیث کیوں لے کے آئے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے باریک بین تھے بڑے دور رسل نگاہ رکھتے تھے یہ حدیث اس لئے لے کے آئے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پورا احتمام کیا ہے کہ ان کی کتاب کی کتاب اللہ کے ساتھ مناسبت ہو کتاب اللہ کے ساتھ قرآن عظیم الشان کے ساتھ مناسبت ہو اب توجہ کریں کہ قرآن پاک میں ہم جب پڑھتے ہیں سب سے آخری سورت کونسی ہے سورت الناس ہے سورت الناس مسجع کلمات پر مشتمل ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ دیکھیں یہ مسجع کلمات ہیں امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی کتاب کے آخر میں وہ حدیث ذکر فرمائی ہے جو مسجع کلمات پر مشتمل ہے کلمتان حبیبتان الاررحمن خفیفتان علاللسان سقیلتان فی المیزان دیکھ رہے ہیں یہ مسجع کلمات ہیں کتاب اللہ کے ساتھ مناسبت ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے سمجھایا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے اقوال بھی تولے جائیں گے آپ حیران ہوں گے کہ اقوال کیسے تولے جائیں گے زبان سے بات نکل گئی تو نکل گئی اس کو کیسے تولیں گے فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا تولنا الگ طریقے سے ہوتا ہے ہر چیز کا وزن الگ طریقے سے ہوتا ہے دیکھیں نا یہ کلمات آپس میں ہم وزن ہیں کلمات آپس میں تو کلمات کا وزن کیا جاتا ہے ذربہ بروزن فعالہ کلماتان حبیبتان خفیفتان آپس میں ایک وزن ہے سقیلتان اور خفیفتان آپس میں ایک وزن ہے تو کہتے ہیں کلمات کا اپنا وزن کرنا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ہم وزن کلمات ہیں تو کلمات کا وزن کرنا ہوتا ہے اور ٹیسری بات یہ کہ اس حدیث میں تصبیح کا تذکرہ بھی ہے اور تحمید کا تذکرہ بھی ہے جب بھی کوئی بندہ کوئی کام اختتام تک پہنچاتا ہے تو آخر میں تصبیح اور تحمید کی کسرت کرنی ہوتی ہے تسبیح اور تحمید کی کسرت کرنی ہوتی جب بھی کوئی کام اختتام تک پہنچے ہم جب مجلس میں بیٹے ہوتے ہیں مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہم کونسی دعا پڑھتے ہیں اس میں دیکھنا سبحانک اللہ ہم و بحمد کا تسبیح بھی ہم پڑھتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھتے ہیں تحمید بھی پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نبوت کا تیز سالہ دور مکمل کر لیا اور اس دور میں کی ذمہ داریوں کا حق ادا کر دیا حق ادا کر دیا آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُ سورة النصر میں اللہ تعالی نے خاص طور پر یہ سمجھایا کہ تسبیح اور تحمید کسرت سے پڑھا کرو یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری ایام میں ہر نماز میں کسرت سے تسبیح اور تحمید پڑھا کرتے تھے قرآن کی اوپر عمل کیا کرتے تھے تسبیح اور تحمید کسرت سے پڑھا کرتے تھے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بی اپنے کتاب کے آخر میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں جو تسبیح اور تحمید پر مشتمل ہے سمجھا رہے ہیں سبحان اللہ اس کتاب کے لکھنے میں پڑھنے میں پڑھانے میں اگر کوئی کمی کتاہی ہو چکی ہے تو وہ تمام تر عجوب تمام تر خامیہ میری طرف منصوب ہیں میرا اللہ پاک ہے اللہ کی طرف منصوب نہیں کیا جائے گا اللہ پاک سبحان اللہ اللہ پاک ہے تمام تر کمی کتاہیہ میری طرف منصوب ہیں اور اگر کتاب کے اندر کوئی کمال نظر آتا ہے کوئی خوبی نظر آتی ہے تو یہ خوبی اور کمال میرا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف منصوب ہے وَبِحَمْدِهِ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تعریفِ منصوب ہیں کمالات اللہ کی طرف منصوب ہیں تو جب بھی کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو آخر میں یہی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی خامی ہے کوئی کمی ہے وہ میری ہے اگر کوئی خوبی ہے کوئی کمال ہے وہ اللہ رب العزت کیلئے ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کلمات کے پڑھنے سے اور اس حدیث کے پڑھنے سے وہ پڑھنے والی طالبات اس وقت عالمات کی صف میں شامل ہو چکی ہیں میں ان طالبات کو بھی مبارک بات دیتا ہوں ان کے سرپرستوں کو اور اہل ادارہ کو مبارک بات دیتا ہوں یقیناً ان سب حضرات کیلئے یہ خوشی کی لمحات ہیں کہ انہوں نے جو محنت کی ہیں انہوں نے اپنی محنت کا ثمرہ اور پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تاہم ایک بات میں آپ سے آخری عرض کرتا ہوں پھر اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی کام اختتام تک پہنچاتا ہے تو طبعاً اس کو خوشی ہوتی ہے کسی نے مکان شروع کر دیا مکان تکمیل تک پہنچا تو بندے کو خوشی ہو گئی درزی اگر سوٹ سلائی شروع کر دیتے ہیں سوٹ کی سلائی ہو جاتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے کوئی بھی کام بندہ اختتام تک پہنچاتا ہے تو اس کو فطری طور پر خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی آدمی دین کا کام اختتام تک پہنچاتا ہے تو اس پر خوش ہو جانا یہ ایمان کی نشانی ہے کسی نیک کام کی تکمیل پر خوش ہو جانا یہ ایمان کی نشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سر رت کا حسانتوکا و آسائت کا سیئتوکا فانت مؤمنون آپ کوئی نیک عمل کریں آپ کو خوشی ہو کوئی برائی کا صدور ہو جائے تو آپ غمگین ہو جائیں تو یہ ایمان کی نشانی ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے کہ بندہ نیک عمل کی تکمیل پر خوش ہو جائے تاہم جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں جب وہ کوئی کام تکمیل تک پہنچاتے ہیں ایک طرف تکمیل پر خوشی ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرف ان کو ایک فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہماری یہ محنتیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہوں گی یا قبول نہیں کی ہوں گی ان کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے اور یہ وقت ہے یہ لمحات ہیں چنانچہ آبی کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو یہ بخاری شریف کا ختم مکمل ہو گیا اور تعلیمی سلسلہ مکمل ہو گیا واقعی مبارک بات دینی چاہیے لیکن اس کی ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری محنتوں کو قبول کیا ہے یا رد کیا ہے حضرت رابعہ بسریہ رحمہ اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت میں گزارتی تھی صبح کے وقت کہتی تھی اللہ مجھے نہیں معلوم کہ تُو نے میری رات کی عبادت کو قبول کیا ہے یا رد کیا ہے اگر میری عبادت کو قبول کیا ہو تو میں اپنے آپ کو مبارک بات دے دوں اگر رد کیا ہے تو میں اپنے آپ کی تازیت کرلوں اپنے آپ کی تازیت کرلوں واقعی وہ بندہ تازیت کا مستحق ہے کہ اتنے طویل عرصے تک وہ دین کا کام کرتا رہا پڑھتا رہا یا پڑھاتا رہا آخر میں اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند نہیں آیا اور اس کو عجرت کے بغیر عجر کے بغیر دکھے دے دیئے ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر مزدور مزدوری کرتے ہیں شام کو اس کو امید ہوتی ہے کہ مجھے پانچ سو روپے مل جائیں گے میں اپنے بچوں کے لئے آٹا لے جاؤں گا میں کوئی سبزی لے جاؤں گا میں کوئی گھی لے جاؤں گا میرے گھر کا چولا جل جائے گا وہ اس امید پہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا مالک باہر سے آئے گا تو مجھے عجرت ملے گی مالک گھر کو آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کام سہی نہیں ہوا وہ غصے ہو جاتا ہے مزدور سے کہتا ہے کہ تُو نے تو میرے material کو ضائع کر دیا نکل جا میرے گھر سے نکل جا میرے گھر سے تجھے کچھ عجرت نہیں ملنی اس وقت جب مزدور گھر سے نکلتا ہے اس کی امید یہ تھی کہ گھر میں آتا نہیں ہے میں آتے کا انتظام کر لوں گا گھر میں چینی نہیں ہے میں چینی کا انتظام کر لوں گا بی بی کے لئے دوائی کا انتظام کر لوں گا اس کو عجرت نہیں ملی دھکی ہی مل گئے اس مزدور کی اوپر حسرت ہے ایسے ہی اس بندے کی اوپر حسرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی مزدوری کرتا رہا طویل عرصے تک دین کا کام کرتا رہا پڑھتا پڑھاتا رہا لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کو کام پسند نہیں آیا دھکے دے دے کے اپنے دربار سے نکال دیا واقعی ایسے بندے کی اوپر حسرت ہے یقیناً جو بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے زندگی مندر میں گزری ہے حسرت تو اس بندے کی اوپر ہے جو زندگی مسجد میں گزارے زندگی مدرسے میں گزارے اور پھر آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دے اس کو ٹکرا دے اور راندہ درگاہ بنا دے بخاری شریف کے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں مصروف تھے مسلمانوں کی جانب سے ایک بندہ جہاد میں لگا ہوا تھا اور ایسی بہادری دکھا رہا تھا کہ کافر کا پیچھا کرتا تھا مولی گاجر کی طرح کافروں کو کاٹ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میں کسے نے عرض کیا اللہ کی نبی آج تو خنا بندے نے جیسے کرنامہ سر انجام دیا ایسا کرنامہ تو کوئی اور بندہ سر انجام نہ دے سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو من اہل النار سنو وہ تو جہنمی ہے حضرات صحابہ کرام حیران ہو گئے یا اللہ یہ بندہ بھی جہنم میں جائے گا اتنی بہادری دکھانے والا ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں اس کا آخر انجام معلوم کرتا ہوں کہ اس کا آخر انجام کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں میں اس کا پیچھا کرنے لگا جدھر وہ جاتا تھا میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا جہاں رکتا تھا میں ساتھ ساتھ رکتا تھا میں اس کی بہادری دیکھ رہا تھا آخر کار لڑتے لڑتے کافر کی تلوار سے اس کو زہم لگا زخم کی تکلیف بڑھ گئی اس کی جبیت برداشت نہ کر سکا تلوار کا دستہ زمین کی اوپر رکھا تلوار کی نوک یہ اپنے سینے کے درمیان میں رکھ دی اور ایسے تلوار کی اوپر جھگ گیا تلوار کی نوک کندوں کے درمیان سے پار نکل گئی وہ بندہ خودکشی کا مرتقب ہو گیا میں بھاگتا ہوں بحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں حضور نے فرمایا اس وقت یہ بات کیوں کر رہے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی جس بندے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے میں نے اس کا پیچھا کیا میں نے اس کا آخر انجام دیکھا وہ تو خودکشی کا مرتقب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال کھڑا ہو جا لوگوں کی درمیان دو اعلانات کر لے ایک اعلان تو یہ کر لو اِنَّ اللَّهَ لَيُعَيِّدُ حَذَدْ دِينَ بِرْرَجُرِ الْفَاجِرِ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دین کا کام لیتا ہے حالانکہ وہ اللہ کے ہاں فاسق فاجر ہوتا ہے دین کا کام لیتا رہتا ہے وہ پروردگار بڑا بنیاز ہے بندے کو دین پہ لگاتا ہے بندہ دھکے کھاتا رہتا ہے پسینہ بہاتا رہتا ہے دین کی خاطر بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس بندے سے دین کا کام لیتا ہے کام بھی لے لیا پھر بعد میں اس کو دھکار بھی دیا دھکرا بھی دیا کیونکہ وہ بنیاز ذات ہے اس نے کہیں نہ کہیں اپنے بنیازی کا مظاہرہ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ اس بنیازی کا مظاہرہ کرنے کے لئے جو اللہ نے کسی کو نشانہ بنانا ہے ہم اس کا نشانہ نہ بن جائیں یقیناً دین کی خدمت کرنا دین کے کام پہ لگ جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خطرہ بھی ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فاسق فاجر بندے سے دین کا کام لے رہا ہے دین کی تقویت کا کام لے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال دو اعلانات کرنے ہیں ایک اعلان یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ فاسق فاجر بندے سے دین کی تایید اور تقویت کا کام لے لیتا ہے اور دوسرا اعلان یہ کرنا ہے اِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلْخَبَاتِيمِ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے اس وقت دینی خدمات کو نہیں دیکھنا چاہیے اس وقت بھاگ دوڑ کو نہیں دیکھنا چاہیے اس وقت پڑھنے پڑھانے پہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے نہیں معلوم کہ آخر انجام کیسے ہوگا آخر خاتمہ کیسے ہوگا اصل تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے حضرت مولانا خسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالٹا کی جیل میں ہم قید تھے حکومت نے اعلان کر دیا کہ جیل کے تمام قیدیوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے جیل کے ساری قیدی خوشیاں منا رہے تھے ہماری ایک جان ہے اللہ کی دین کیلئے چلی جائے گی ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے گی ہم خوشی منا رہے تھے میں خوشی خوشی اپنے استاد کے کمرے میں پہنچا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے آنسو بہا بہا کے رو رہے تھے میں نے کہا استاد جی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ حکومت نے ہمیں پھانسی دینے کا فیصلہ کیا ہے فرمایا ہاں مجھے پتہ چلا ہے میں نے عرض کہ استاد جی ہم تو ساری خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ رو کیوں رہے ہیں فرمایا ہاں اسی لئے تو میں رو رہا ہوں کہ ہمیں پھانسی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے میں نے عرض کہا استاد جی پہلے تو کبھی آپ موت سے ڈرے نہیں اس وقت آپ کو موت سے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے کہ آپ رو رہے ہیں میری استاد نے فرمایا بیٹا میں اس لئے نہیں رو رہا کہ مجھے موت آ جائے گی موت کو تو میں ہزار مرتبہ سینے سے لگانے کے لئے تیار ہوں میں رو اس لئے رہا ہوں کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے قبول بھی نہیں کرتا جان بھی لے لیتا ہے قبول بھی نہیں کرتا پوری زندگی دھکی بھی کھاتا رہا دین کی خاطر بھاگ دوڑ بھی کرتا رہا اس کی وجہ سے کئی لوگ گمراہی سے دین کی طرف آ گئے لیکن یہ بندہ بچارہ خدا راندہ درگاہ بنا دیا گیا وہ پروردگار بینیاز ذات ہے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ پروردگار ہمیں بینیازی کا نشانہ بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ رہے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے اللہ ہم سب کے تغیرہ کبیرہ گناہوں کو ماف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی ماف فرما جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں ماف فرما اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں ماف فرما جو تنہائیوں میں کیے ہیں ماف فرما اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اے بے قسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہم نے بھی جولیاں پھیلا رکھی ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے اللہ آج کرم کا معاملہ فرما دیجئے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ یہ دور قریب سے جو احباب تشریف لائے ہیں اللہ آپ کی محبت کے لئے آئے ہیں اللہ آپ کی محبت ڈھوننے کے لئے آئے ہیں آپ کی محبت حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما ہمیں اپنا عشق نصیب فرما اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما اللہ اگر ہم یہاں سے خالی ہاتھ چلے گئے اللہ ہمارا یہاں پر آنا بے فائدہ ہو جائے گا اللہ رحمت کے معاملے فرما دیجئے کرم کا اظہار فرما دیجئے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم تم دعا کرو میں دعاوں کو قبول کروں گا اللہ ہم دعا مانگ رہے ہیں قبول فرما لیجئے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے اللہ آپ کے یوسف علیہ السلام کریم تھے انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تسریب علیکم اليوم آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے انہوں نے بھی فتح مکہ کے دن قریش مکہ سے یہی کہہ دیا تھا لا تسریب علیکم اليوم اللہ آج آپ بھی اپنے بندوں سے یہی کہہ دیجئے لا تسریب علیکم اليوم اللہ گناہ ماف ہو جائیں گے اللہ نام عامال گناہوں والے مٹ جائیں گے اللہ یہی فرما دیجئے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ کشتی ہماری زندگی کی کنارے لگ جائے گی اللہ ایک نگاہ فرما دیجئے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا سوالی کو انکار نہ کرو جھڑکی نہ دو اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اللہ آپ ہمیں بھی انکار نہ فرمائیے اللہ ہمیں بھی انکار نہ فرمائیے اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا یا ایہا اللہینا اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ دوسری جگہ آپ نے فرمایا اللہ جب ہم فقیر ہیں صدقے بھی فقراء کے لئے ہوتے ہیں اللہ اپنی رحمت کا صدقہ دے دیجئے اپنے کرم کا صدقہ دے دیجئے اللہ ہم سب کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے اے اللہ آپ نے جو نظر بشرحافی رحمت اللہ علیہ پر ڈالی شراب کے نشے میں دکھتے اللہ آپ نے ان کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دی اپنا ولی بنا دیا اپنے اللہ فضیل ابن آیاز جو ڈاکوں کے سردار تھے آپ نے رحمت کی نظر ڈال دی ولیوں کا سردار بنا دیا اللہ وہ عمر جو آپ کے محبوب قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے اللہ وہ رحمت کے طلبگار بھی نہیں تھے اللہ اپنے رحمت کی نظر ان کے اوپر ڈال دی ان کو ہدایت دے دی ان کو امیر المؤمنین بنا دیا اللہ ہم تو ہدایت آپ سے مانگ رہے ہیں رحمت آپ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے اللہ اپنا مستانہ بنا دیجئے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ آج کی محفل میں جتنے احباب مرد حضرات یا خواتین موجود ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر خواتین چل کے کہیں چلی جائیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ یہ آپ کی بندیاں آپ کے دروار پر آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما اللہ ان کو اپنی لقا نصیب فرما ان کو اپنے پریشانیوں کو ختم فرما اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما اللہ ان کی صدقے ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو ختم فرما اللہ باہر کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ان کے پریشانی کو ختم فرما اللہ جو مال اور اولاد کے طلبگار ہیں اللہ ان کو مال حلال عطا فرما اور اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما اللہ ہم سب کی ان دعاوں کو قبول فرما اللہ ختم بخاری شریف کا موقع ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جہاں قرآن کا ختم ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور جہاں ختم بخاری شریف ہوتی ہے اللہ وہاں پر بھی آپ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اللہ اس وقع پر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمیں اخلاص سے دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ اپنے دربار میں ہمیں قبولیت عطا فرما اللہ ہمیں قبولیت عطا فرما اللہ جن بچیوں نے یہ ختم کیا اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت فرما اپنا کرم فرما اور انہوں نے جو محنتیں کی ان کو قبول فرما ان کے استادوں نے جو محنت کی اللہ ان کو قبول فرما اس کے بدلے ان کو قیامت والے دن عجرِ عظیم نصیب فرما اے اللہ یہاں جتنے احباب ہیں سب کی دلی تمناوں کو قبول فرما اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپہ سنت بنا اے اللہ قیامت والے دن ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اللہ ان کا قرب نصیب فرما ان کے ہاتھوں ہزے کو سر کا جام نصیب فرما اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں کلمے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ کلمہ طیبہ کے اوپر ہماری موت آ جائے اے اللہ ہماری ان دعاوں کو قبول فرما اللہ ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول فرما اے اللہ ہمارے حضرت کا سایہ ہم پر تعدیر و قائم و دائم فرما ان کے فیض کو دنیا میں اور زیادہ عام و تعم فرما اے اللہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر قڑور و رحمت نازل فرما اے اللہ ان کے آگے کی منزلوں کو آسان فرما اے اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما اے اللہ ہمارے ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہمارے ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین رحمتکا ارحم الراحمین موسیقی